اگلی نماز جی اشراک سخص نے فجر کی نماز جماعت میں شریک ہو کر پڑی پھر سورج نکلنے تک وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا پھر دو رکعتیں پڑی تو اس کے لیے ایک حج اور عمرے کی مانت سواب ہے ابھی آپ لوگے بس موقع ہے اس موقع کو ضائع نہ کریں اس میں اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ جس جگہ فرض پڑے ہیں وہیں بیٹھا رہے اور درمیانی درجہ یہ ہے کہ مسجد میں کسی بھی جگہ بیٹھ سے اور ادنا درجہ یہ ہے کہ مسجد سے باہر چلا جائے لیکن ذکر الہی برابر کرتا رہے تقریباً آفتاب نکلنے کے پنہ بیس منٹ بعد دو رکعت نفل پڑے تو مسکرہ سواب حاصل ہو جائے گا اس میں جیسے ہماری خواتین ہیں فجر کی نواز پڑی ناشتہ بنانا شروع ہوگی تو مجبوری ہے انشاءاللہ ان کو آلہ کا ہی سواب ملے گا ٹھیک ہے جی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول تھا امہات المومین کا عمومی معمول تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے ذکر کرتے رہتے تھے اور اس کے بعد تلاوت کرتے رہتے تھے کیونکہ فجر کے بعد لا صلات عباد الفجر فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے پھر اس کے بعد وہ اپنی اشراق ادا کر کے پھر وہاں سے اٹھتے تھے یہی طریقہ پر تھا موسیقی